ہمیں بنایا ہے ہمیں ہاتھوں سے رچایا ہے تاکہ ہم تیری ملکہ کو کرے آپ کو چاہی سے ہے آپ کو سکتے ہیں فرمیشہ ہم جتنے پر کبو پکویہ پہ موجود ہیں اور جو بھی اور لائن دے بھی ہم سب بھی وہ بہترین گلامت ہے جو بھی آپ کا اچھا نائے گا فرمیشہ ہماری جیپر میں کا آن ہونے دیں رب یشی کے نامے آگے پس ہمیں آپ کو دے دیں خدا رب قر Movie ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم کبھی سوچتے ہیں ہلیلویا ہم پرمشلو کیا points ہمیں بہت سارے چیزیں ہم یہاں سے سیکھتے ہیں ان ہر جیول میں سیکھتے ہیں ہر ڈائم پرمشلو کے बشترین سے بے جاتا ہے پرمشلو کے وچان کے دورہ پرمشلو کے آتما پرمشلو کی سیوがとう پرچار کرتے ہیں اس کے دورہ آپ کو پرمشلو کے لگے جو компьют Hirakra ہمارا جیون بدلنا چاہیے ہمارا جیون بدلنا چاہیے ہمارا جیون بدلتا ہوا دکھنا چاہیے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی وہ آپ کو نہیں پتا چلتا لیکن جو سامنے والا بیٹھتی ہے وہ آپ کو دیکھ کے پہنچا ہی جاتا ہے ہمارا جیون بدل رہا ہے یا پھر آپ جیسے پہلے پہ ویسے ہی ہے ہاں ہیں مرنیت بہت میں نے گھری بار کیا کہ ہم جب فرمیشن کلام سنتے ہیں جب فرمیشن کبچن سنتے تو آپ کو فرمیشن کے نزدیک لے کے آیا جایا جاتا ہے تاکہ آپ فرمیشن کے اور کلوز آئے فرمیشن سے جو کئی کو سو دور ہم چلے گئے تے ہیں ہاں نا ہم کئی کو سو دور فرمیشن کبچن کہنا ہے کہ منوشن کے پہاپ کے وجے سے فرمیشن کی مہمہ سے ہر ایک منوشری دور چل گیا ہے نا ہمارے پاک کی کارن ہمارے ادھرم کی کاموں کے کارن ہمارے ہر ایک ان باتوں کے کارن جو پرست ستان ہم کس کو دیتے ہیں پہلا ستان کس کو دیتے ہیں ان چیزوں کے کارن ہم پرمیشور سے کافی لمبا ہو جاتے ہیں ہمارے لویا اگر آپ کو بتا دو اگر آپ پترس میں پڑھیں تو ہمیں کہتا ہے کہ پرمیشور کے نظر میں ایک دن ایک ہزار سال کی برابر ہے کتے سال کی برابر ایک ہزار تو اگر آپ ایک دن کلیسیا نہیں آتے یا کوئی یہ میٹنگ کو جوائن نہیں کرتے یا پرو کا بچہ نہیں سنتے تو آپ ایک ہزار سال پیجھو ہو جاتے پھر سے پرمیشور سے دور ہو جاتے ہم پرمیشور سے دور ہو جاتے اور پھر ہم کو پرمیشور نظر میں ہی آتا ہے کیونکہ ہم کافی دور چلیں گے اور کافی کوسو چلیں گے ایک سال، ایک دن کا ایک ہزار سال ہم پیچھے چلیں گے اگر آپ دس پندرہ سال کی بات کرو سو سال کی بات کرو سو ساتھ اپنا کوئی جیئے اگر آپ پچاس سال کی پہلے کی بات کریں گے تو رویہ سسر بھی جیوان میں بہت ساری چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہے تو جب ہمیں دنیاوی چیزیں یاد نہیں رہتی ہے تو ہمیں خدا کیسے یاد رہے گا ہے نا ہم ایک ہزار سال پیچھے چلیں گے ہم اتنا دور چلیں گے مجھے نہیں پتا تھا ہمیں یہ بات کرنے والے لیکن جو پرمیشور چناتا ہے تو ہم اس کی عدود باتیں بتاتا ہے کہ ہم اگر پرمیشور اگر آپ کو پرمیشور کی پاس لیا جا رہا ہے ہے نا آپ جب آتے جب پرمیشور کی اوپسکتی میں آتے آج صبح میں پڑھ رہی تھی پرمو کا بچاند کی اہ رہا تھا ویوستہ ویوراڈ 5 کا 5 کا 12 وہ کہہ رہا تھا کہ تم 6 دن کام کرنا کم دن؟ 6 6 دن کام کرنا لیکن جو 7 دن ہے وہ میرا ہے اللہ اللہ اور اس دن میرے گھر میں ہونا چاہیے تم لوگوں اللہ اللہ اس دن کوئی کام نہیں کرنا بہت سارے چیزیں ہوتھی ہیں ہمارے جیون میں ہج پانی آیا پھر کوئی مہمان آئے پھر ہم بہار گئے بہت ساری چیزیں پرمیشن نے سو سمجھ کے ایک دن تھہر آیا ہے وہ حصہ اتوار کرتی کیوں کی میں صبح شہرن سے بات کر رہی تھی تو اس میں بولی کی انسان جو ہے منوشی جو ہے وہ اتوار کو ہی سب سے زیادہ پاپ کرتا ہے ہے نا سب سے زیادہ وہ پاپ میں جاتا ہے کچھوں کیسے سنڈے چھٹی رہتا ہے آراہ ہم سے اٹھیں گے آراہ ہم سے پھر اٹھنے کے بعد پھر اپنا پلاننگ کر گے پھر دوستوں کے ساتھ جائیں گے پھر شداروں سے ملیں گے پھر ہاں وہاں کی باتیں ہوگی پھر بہت ساری چیزیں ہوگی مووی دیکھنے جائیں گے جو سانسارک باتیں سب سنڈے کو ہی جہادہ کرتے کیونکہ باقی دن تو لو کام کر رہے ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے کالیج رہتا ہے کالیج کے بچے رہے گی کالیج کے بچے شکول کے بچے ان کو ٹائم ہی نہیں ہے تو سنڈے کو ہی سب سے ادھیک بہلوں پاپ میں جاتے اس کے لئے پرمیشن نے کہہ دیا کی چھے دیویں ادھر تم کام کرو لیکن ساتھویں دن میرے گھر میں ہونا چاہیے میرے میرے جوان میں ہونا چاہیے صبح اور شام آپ کو میں نے بتایا دونوں بھی میٹنگ ہوگی دونوں میٹنگ اٹیم کرو کیا پرومیم ہے ہمیں نا ہم کون سب ہم لوگ دیکھتے ہیں ویسے ہی پورا ہفتہ پر پرمیشن کے پرسکنے پر اتنا کوئی نہیں رہتا ہے جتنا مطلب ہم سوچتے ہی رہے گے لیکن انسان اگر کام سے ٹھکر آئے گا وہ پرمیشن کے پرسکنے بیٹھے گا کیا وہ آدھا آرادنہ کرنے کے ساتھے جائیں گے تو آپ کیا پرمیشن سے بات کریں گے کیا پراتنا کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے اسی لئے پرمیشن نے کہا گھور کے سامنے تو اٹھا کیا جو بھور میں تو ہمارا شرح اتنا تھکا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کیا ہاں ہاں سو کہ کسی انسان تو تھک جاتا ہے شرح پورا بھانی ہو جائے گا تو اٹھا ہی نہیں اپرے گا لیکن گھور کو گھور کو جو انسان ہے وہ اٹھ کر پرمیشن نے کہا دوھر کو تو اٹھ کر تو میری مہینہ کو اٹھ کر اللہ اللہ تو ہم نے یہاں پہ کونسی بات سکھیا ہے اگر ہاں پرمیشن کے اپستیتی سے اگر دور ہوتے تو اب ایک ہزار سال دور ہو جاتے کتا سال ملہ سیزار ایک ورش پورنا ایک دن بھی ہم نے ڈانڈیوار کوئی بھی پراتنا کو آپ ڈانڈیوار خاص پر اتوار کو اللہ ریز رکھ ہم نے کہا آپ سب کو بھی آئے شام کو بھی آجا ہے ہے نا وہ نے کہا کر بھی آجا لیکن آج اب کیوں کی ہمارا کام ہے آپ کو پرمیشن کے نزدیک لے دی جانا اللہ اللہ ہم پرمیشن کے نزدیک جائیں گے اسے میں نے بھولا کہ سندے کو سب سے ادھیک پاپ کرتا ہے ایک تلیٹس ہوتا ہے بہت چگرے ہوتا ہے ہمیشہ دیکھنا سندے کو ہمارے بھائی جانے جو بھائی ہے جو جین سے وہ سندے کوئی شراب پی کر آتا ہے گر ہے نا اس کے مجھے سے پورا گھار پوری دھر کا بات اور ان چھتے ہونا اسی لئے پرمیشن کے لئے چھے دیں تو کام کر لیں ساتھویں دیں تو مجھے دیں میرے کلیسیا میں آ میرے گھر میں آ میں ہمہاں پر بیٹھا ہوں میں ہمہاں پر میراج مان ہو میں دیکھتا ہوں پرمیشن کے لئے اگر ہم ہمارا دھیان نہیں ہوتا لیکن پرمیشن اس کے سوالتوتوں کو بیج کر وہ خود آ کر ہمیں دیکھتا رہتا ہے ہم کتنے پرمیشن کے لئے ہمارے اندر کیا ہوتے لالسا ہے یا ہم ہوتے جی تھے پرمیشن کے پرتی ہے نا ہم کتنے اُتھساہی تھے پرمیشن کے پرتی ستفلوس ہا نا ستفلوس پدھائے ستفلوس پرین تو کتھاب لے وہ اتنا پرمیشن کے لئے ہوتے ستفلوس ہی کا کہ اس کو اپنے شریر کا پرواہ نہیں تھا کوئی مار کا ایک کا پرواہ نہیں تھا لیکن اس کو ایک ہی بات تھا اس نے ہیشن کو جان لیا کلیب سے وہ کیسے جانا تھا کیسے جانا تھا جو پرمیشن کی ششیے تھے بارہ ششیے ان کی ساتھ وہ ہمیشہ رہتا تھا وہ لوگوں بھی بھی کام تھے وہ لوگوں کو بھی پیٹکے کے کھانا چاہیے تھا وہ لوگ بھی کام کرتے تھے لیکن ان کو معلوم ہے یہ سمیں ہمیں پرمیشن کے آدم میں نہیں چھوڑو تھا شام تو سمیں ہے ساتھ بجے پراثنہ ہوگی سسٹر جی آئے گے ساڑھے ساتھ بجے ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں پرمیشن کے لئے یہ اس کے اندر ایک اچھ ساہیت مطلب کیا ہوتے اس کے لئے ایک اتنا آتما میں وہ جانگرود تھا کہ اس کو کچھ بھی کرو اس کا شریر کا پورا تھکاوٹ بھی چلا جاتا تھا ہے نا پرمیشن کا جب پرچار کر رہا تھا لوگ جب اس کو سوڑ رہے تھے بہت سے لوگ جتے بھی لوگ تھے وہاں پر جو مولو ستا اور بھی کچھ لوگ تھے وہ لوگ نے اس کو پتھر مار کے ہتیا کر دی کہ تو پرمیشن کا پرچار کر رہا تھا اور وہ کیا ملتا ہے دیکھو میں سوار کو کھلا دیکھتا ہوں اور پرمیشن کے دائنی وہاں بیٹھا ہے اور اس کو اتنا مطلب کیسے اس نے پرمیشن کو دیکھا کیونکہ اس نے جادہ مقھ پرمیشن میں لکھایا جادہ مقھ وہاں پر لکھا کہ جب کلیسیا جب پرمیشن کے لوگ پرمیشن کو جاننے لگے اور انہوں نے بشواس لائے اپنا ایمان لائے تو وہ ہر دین اکھٹا ہوتے تھے ایک جگہ ان کا تھا ان کے جگہ میں اکھٹا ہوتے تھے وہیں کھانا کھاتے تھے وہیں وہ جو سریعت کھانا بناتی ان کو دیتے تھے ایک ہی جگہ اکھٹا ہوتے تھے اور وہ پرمیشن کی بارے میں باتیں کرتے جو شیشے بارہ شیشے تھے جنہوں نے برہو کے ساتھ تو سارے کام ان کو بتا دیتے اور کیسے پڑھنا ہے پرمیشن میں وہ سارے چیز بتا دیتے لیکن آج کے زمانے میں دیکھا ہے کہ نہیں نہیں کیوں کیوں کی ہم لوگ کو سمجھ ہی نہیں آرہے کہ ہم پرمیشن کی کتنا نزدیک آئے سانے لو یا کچھ بھی کر کے پرمیشن کی لوگوں کی سندرتی میں آنکھ رہے ہیں تبھی ہم پرمیشن کی اضبط باتوں کو جان سکتے تبھی ہم پرمیشن کو جان سکتے جیسے میں نے کہا اگر بائبل بتاتے کہ پرمیشن کے نظر میں ایک دن ایک ہزار سال کے برابر نہیں ہے تو اگر ہم ایک دن بھی پرمیشن سے براثنہ نہیں کرتے اپنا ٹائم نہیں دیتے یا کلیسیا نہیں آتے تو ہم ایک ہزار سال پیچھے چلے جاتے ہم کافی دور چلے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ربوں کے نزدیک آ رہے ہیں لیکن ہم دور جا رہے آنے ہو یا ریز دلوئ یہ بات میں نے آٹھ سال پہلے سمجھ گئے کہ اس لیے میں نے وہ نوکری چھوڑ دی جہاں پر برا سنڈے بلا رہے ہیں دو مہینہ کیا لیکن بہت زیادہ فرمات نہیں مجھے پرمیشن چاہیے اللہ یا اگر مجھے کلیسیا جانا ہے میں جلدی اٹھتی تھی اللہ یا جلدی اٹھتی تھی پانچ مجھے اٹھتے تھی ہم لوگ پراثنہ کرتے تھی جو بھی کپڑا بڑھتا ہے جو دوائیں جب پہ سب کام کر بھی جاتے کیوں کیونکہ ہم کو پرمیشن چاہیے تھا اللہ یا ہمیں یہ شکا سی چھتے جو کام نہیں ہوگیا لیکن ہمیں پرمیشن چاہیے سب سے پہلے اپنے اور شہرن سیسٹرن کی کلیسیا کے بہار ہم کھڑے ہو جاتے یہ سوچ کر اب ختم ہو جائے گا جاؤں ختم ہو جائے گا آرادنہ ختم ہو جائے گا چلو چل دی سچھلے کھل کھل بار پیسے نہیں ہوگے مردانہ ختم ہو جائے گا یہ نہیں دیکھتے کہ کھون آرہا ہے کوئی آہے یا نہیں اب یہ چھوٹی بچے تو کوئی آہیا نہیں میں بلیو مات دیکھ کوئی آہا نہیں تو آئی نا تو سو بھگے تو سو بھگے یہ جان کہ میں کتنی لکھی ہوں میں کتنی معلوم میں سو بھگے اللہ یا اور یہی سو بھگے ہمیں اللہ یا اور جب ہم راتھنا کرتے ہیں جب ہم پرمیشن کی سامنے گردہتے ہیں جب ہم پرمیشن سے پشش مانجھاہے پرمیشن ہم اس کے آتما سے بڑھ دیتا ہاں ہے جو یا سب سے جلدی ہم لوگ بھر آنگے اپا کر آتما میں رہو کو جاننے کے بعد ہم سب سے جلدی بھر آنگے خبر ک debates برکاردن وہ یہ تھی کہ پرمیشن ہمیں آپ چاہیے ہیں فرمو آپ چاہیے ہے اسی لئے ایک دن میں اگر ہم نہیں پرمیشن کی بھور میں دائی جیسے بائیبل بٹا رہے ہیں کہ ایک دن میں تمہیں پورا دن ہم کو پرمیشن پر پستیدی میں رہنا ہے آنے لگا؟ پورا دن بائیبل بتاتے ہمیں ایک دو گھنٹے کیلئے ہمارا کمبر مرد سب دوکھنے لگتا ہے ہمیں دوکھ لگے گی اور تو سب کچھ ہو جاتا ہے یا گھر کی آدھائیں گے پروبو کہتا کہ میرا پورا دن میں وہ تو مرمائے آپ کو لیپنیکہ تو ویوستہ ہو رہا ہے آنوار ہاں آنوار مراتی کے آنوار اور ہندی میں ویوستہ ہو رہا ہے آنکہ پاچ بار ہے ہاں آنسا بار ہے مراتے پاڑ ہاں مراتے پہلے پاڑو برگو ہاں ہاں مراتے پہلے پدو ہاں ہاں ہزا دیو پرمی شر ہندے چلا آتنا کلے پھرمہ ممارشی پویٹھر 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 پدے پاڑا 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 ٹوڑے اکش آسدے پہرا سہاں دیوار رہن کرون اپنے سر کو کام کا چکر اور ساتھ ویار دین دین ساتھ وزادیو پرمیشور ایسا شبت آہی ہاں مجھے پڑے گئے کونسے ہی کام کا چکر دورو نکا ہاں تو مشرام دین کو مان کر پویتر رٹھنا جیسے تیرے پرمیشور یہاں نے تجھے آجیا دی یہ پرمیشور نے ہمیں کیا دیا ہے آجیا دیا وہ آجیا دیا ہے ہمیں پرمیشور نے کہا ہے تو پویتر رکھنا کیا رکھنا پویتر رکھنا پویتر رکھنا جیسے تیرے پرمیشور یہاں نے تجھے آجیا دی جیسے تیرے پرمیشور نے تجھے آجیا دی چھہ دین تو پریشر کر کے اپنا سارا کام کرنا چھے دین تو پورا کام کرو سارے کام کو تُم لوگ کرو لیکن ساتھوہ دن تیرے پرمیشو یوہ کے لئے مشرام دن ہے اس میں ساتھوہ دن تمہارا پرمیشو تمہارے لئے انتظار کر رہا ہے ہاں آگے اس میں نہ تو کسی بھاتی کا کام کاس کرنا نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا داس نہ تیری داسی نہ تیرا بیل نہ تیرا گدھا نہ تیرا کوئی پشن نہ کوئی پردیشی بھی پردیشی بھی جو تیرے فاتکوں کی بھیتر ہو جس سے تیرا داس اور تیری داسی بھی تیرے سامان شرام کریں ہالیلویہ کیا بھلتا ہے کوئی بھی اس نے دکھائے کون کون سے پرکار کی کام ہے ہے نا یا تک کہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا ہے نا جانوروں کو بھی مطلب جو کھیتے ہوئے ہم لوگ بیل ہل جوتے ہوگی رہے وہ لوگ کام کرتے ہیں نا گدھے ہی بہت سارا ہم لوگ اگر ہم این مس گھنا ہے تو بہت سارا ہم بھوز لے گا ہم یہاں سے پہلے کی لوگ ایسا کرتے تھے نا تو کچھ بھی تم کام مت کرو ابھی ہیدھر جانوروں کو اس میں جانور تھا ابھی آپ کے پاس مام لوگ آپ کا کام کیا ہے ہے نا آپ کا کام کیا ہے کمپنی میں آپ کا کام ہے تمہارا کام آفیس میں یہ جتنے کام ہیں اس دن تم کو کرنا ہی نہیں ہے یہ پرمیشور بول رہا ہے تو کیا آپ کو پتہ نہیں پرمیشور اگر بول رہا ہے تو پرمیشور ہم کیوں چندہ کرتے کی میرا پہار کٹ جائے گا مجھوس دن کو پہار نہیں دے گا یا مجھے نوکری سے نکال دے گی تو کیا پرمیشور کی لیے آپ نے نوکری چھوڑ دی لیا وہ کام چھوڑ دیا تو پرمیشور کے ہاتھ چھوٹے ہو گیا ہے کیا پرمیشور کام نہیں کرے گا نا پھر پرمیشور آپ کی زیمین میں کچھ کرے گا نہیں کرے گا نا ایسا آپ سمجھ کی چل رہے ہو ہے نا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کی ہم یہ سمجھ کر چلتے کی پرمیشور کام نہیں کرے گا اسی لئے میں اتوار کو کام کروں گی پرمیشور میری جیون میں دوسری نوکری نہیں دے گا اسی لئے میں اتوار کو کام کروں گی اور جو پیسے ہیں گے میرا گھر گریشتی چلے گا آپ کا گھر گریشتی چل رہا ہے لیکن آپ پرمیشور سے کافی دور چلے گئے جب میں کلیسیا نہیں جاتے ہیں کچھ بھی یہ نہیں جاتے ہیں تو مجھے بہت من میں کھاتا گا ایسا مطلب ہوں کیا ہے زندگی ہم کو ایک سندگی بھی مل رہا جانے کے لئے یہ کیسی زندگی کیا پرمیشور کام نہیں کر سکتا ہے کیا پرمیشور کے پاس جانے کے لئے ہم کو اتنا تکلیف ہوتا ہے تم مانگو تو دوں گا نا میں کہتا ہے تم تمہاری پتا کی مہمہ ہونے کے لئے تم جو کچھ مانگتے ہو مجھ سے وہ میں تمہارے جیون میں کرتا ہوں میری پتا کی مہمہ کے لئے اگر آپ کو پرمیشور کی مہمہ کرنی ہے اس کے لئے آپ کچھ مانتے ہو نوکری مانتے ہو تو پرمیشور کیلئے مہمہ ہوگی اور آپ جو سنڈے جو بھی دن کو نہیں آتے تھے وہ دن آپ آوگے آپ اس میں آشش پاؤگے اور پرمیشور آپ کو آگے لے کر جائے گا اللہلویا ہمیں اس دن کچھ کام نہیں کرنا ہے کچھ کام کرنے کو بولے نہیں جس کا ڈرائیوگن کا کام نہیں اس دن درائیوگن بند کر لیا ہے نا نہیں نہیں آج پاچ تین گھنڈا چارس ہوتا ہے تین گھنڈے میں آج جہاڈا ساواری ملتی ہے تو میں آج نہیں چھوڑ سکتا ہوں جہاڈا پیمنٹ ملتا ہوں جہاڈا میں پیسہ کماتا ہوں باقی دیں نہیں کماتا ہوں یہ لانت سے انسان دھوگتا جاتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کبھی آششت ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ دھوگتے جاتا ہے اور وہ بکتر سے بکتر ہوتے رہا ہے کیوں کیونکہ پرابو کا وچان کہہ رہا ہے میرا ایک جو دین ہے وہ پرابو کے نظر میں ایک ہزار سال کے برابر ہے تو ایک دین آپ نے چھوڑ دیا تو آپ پورا ایک ہزار سال دور ہو جاتے ہو پرمشور سے اتنا کافی دور ہے بہت ڈسٹنس ہے اللہ کیوں بولتے ہیں ہم صبح صبح گئے ٹھیک ہے شام کو پون سام گھر میں کام کرنے والے ہیں نا ہم شام کو بھی آ سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں اللہ کیونکہ پرابو نے کہا پورا دن تو میرے اپسٹیتی میں ہے یا بلکہ کوئی کامت کر تو اپنے تو وشراہ دن کو مان کر پویترہ رکھنا جیسے تیرے پرمشور یہہوہ نے تجھے آگیا دیئے چھے دن تو پریشنگ کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا پر تو ساتھوہ دن تیرے پرمشور یہہوہ کیلئے وشراہ دن ہے اس میں نہ تو کسی بھارتی کا کام کاج کرنا نہ تیرا بیٹا نہ تیل بیٹی نہ داس نہ داسی نہ بیل نہ دہا نہ پشو نہ کوئی پردیسی بھی جو تیرے پاٹکوں کی بھیتن ہو جس میں تیرا داس اور تیری داسی ہے داسی بھی تیرے سمان مشرام کرے وہ مشرام کا دن میں اس دن ہم کو جانا ہے پرمشور کی کام کے لیے پرمشور کی کلیسیا میں حامل ہویا پرمشور وہاں پہ سسٹر جی پاسٹر جی باقی کے لوگ انتظار نہیں کرتے آپ کا پرمشور ہی انتظار کرتا ہے پر پرمشور آپ کے لیے روتا ہے کیونکہ کربو کو مال میں آج پرمشور کی سیوہ کسی سے بات کر رہے تھے تو وہ بول رہے تھے پرمشور اللہ سبرائتی تجھے ساتھی کائب برہ ہے یعنی کائب آئیتے ہمارے لیے پرمشور کو سب مال میں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا بڑا ہے تو پرمشور اسی لیے روتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ان کے لیے میں اچھا کرنے والا تھا لیکن انہوں نے اچھا ہی کو نکال دیا ہے تو جو جدی ملنے والا تھا وہ چیز اور لنبا ہو گیا تھالیلویا مالو آرشیش ابھی 7th میں 7th میں اگر اس نے اچھی سے پڑھائی نہیں گئی تھی اور وہ بہت سارے سبجیک میں فائل ہو گیا ایک سال اور لگے گا پھر اس کو پڑھنے کے لیے کتنا لنبا سمجھ ہوتا ہے ایک سال پڑھائی کرے گا پھر ایکزام دے گا تو وہ پاس لکھر اگلی کچھا ملے گا ایسے ہی ہمارا ہے اگر ہم کلیسیا میں دانڈی مارنے لگتے اگر پرمیشور کی اپستیتی سے ہم دور جانے لگتے تو جو آشیشی ہمیں جلدی ملنے والی ہے جو پاس جلدی ہونے والے تھے اس سے ہم کئی گناہ اور دور چلے جاتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہی اور پھر ہم کیا بولتے ہماری جیمن میں ہو کیوں نہیں رہا ہے ہو کیوں نہیں رہا ہے اس لیے نہیں ہوتا ہے آج آپ یہ بات کو سمجھو پرمیشور میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہے کہ پرمیشور ہمارے لیے اس کروز پر چڑھا ہے نا اس کروز پر چڑھا اس کے پہلے دنیا میں آیا کتنے جگہ اس میں تین سال پرمیشور نے کارے کیا پویتراتہ میں تیس سال رہا اس میں تین سال سیویتائی کی اس کے بعد اس اپنے آپ کو دینے کا سمجھ آ گیا وہ ہمارے لیے دیا ہالیلویاں اور بہت پار ایک بے نہیں بھیLaughs بہت کب ایک تو جگہ ل کھانا کسید یشو مسید کم کر رہا تھا نہیں تو ہر جگہ لکھائے یشو مسید سیوگایی defots یشو مسید پرز پ passport opes کر رہا تھا ایشو مسیح لوگوں میں جا کر مل رہا تھا ہے نا یہی بات تے یہی السب کامی کر رہا تھا یہی سب کام کیا کہیں پہ بھی اس نے آرام نہیں کیا ہے آپ جانتے ہو کہ آپ منلشی ہوئے نا آپ سے اتنا کام نہیں ہوگا لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہی نا ہم پورا ہفتہ نہیں لیکن پر ایک یک دن تو دیا ہے، ایک دن ہم parmeshu رو پستیٹی میں رہ سکتے ہیں قاللویا ہم parmeshu رو پستیٹی میں رہ کر اس کی محما کو گا سکتے ہم parmeshu کو یاد کرسکتے ہم parmeshu سے پراتھنا کر سکتے ہمیں اسی لئے پراتھنا نہیں کرنا کی ہمیں کچھ چاہیے ہمیں اسی لئے پراتھنا کرنا کی بربو اور تیری نصدقٰ لہیا ہے مجھے مجھے اور تیری نصدقٰ لہا ہے قاللویا مل ابھی شام کو جو صبح آئے کے یہ وہ خ pressures کیا السبعد ہم few کھیس sites لوگ نہیں آتے ابھی تو وہ لوگ ابھی اس ٹھائن کیا کارتے ہو دیکھون گی دیکھتا ہوا کھانا گنا river تھوڑا ادھر ادھر ودھر کا بات سوچتی ہوتے پراتھنا کوئی نہیں کروڑا پراتھن کروڑا ہی پراتھتا ہی کوئی نہیں کرتا ہے پراتھن نہیں کرے گی تو زیر ہنوڑا ہنوڑا کی باتیں کریں گے ادھر ادھر باتیں کریں گے ہم پھر اس کا بات کریں گے ہم نے پھر وہ جو دین میں ہم پویتر ہو کر آئے تھے ہم نے وہ سارا سمیں اپنا پویترتہ میں بٹا دیا اور اس کے وجہ سے پھر پرمیشن تو ہم سے دور ہی چلا گیا کانیلو ہے کیا آپ گھر جانے کے مندوں بچن کو مند کیے میڈیٹیش کیے کہ ہمیں آج کا بچن لوگوں نے کہا تھا کہ میں گھلے میں گھلے کے اوپر رہتا ہوں گھلے میں گھلے کے اوپر رہتا ہوں جو آپ کے اوپر problem سے اس کے اوپر پرمیشن ویراج مان ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر اور بھی کھلا سکیا پرمیشن کے سیم اپنے سوچان کا کہ پرمیشن جب وہ تینوں شششو کو لے کر رہا ہے تو بادل نے یہشو مسی کو گھیلیا اور ان لوگوں کو بھی گھیلیا ہے نا تو پرمیشن ہے وہاں پر رہو کی آواز ہے یہشو مسیل ہے اللہ علیلویہ اسی لئے آج سے ہمیں یہ ہی decide کرنا ہے کہ سنڈے کسی بھی پرکار سے مجھے پراثنہ کر لیے پرمیشن میں تیرے گھر میں رہنا چاہتی ہوں اس دن پرمیشن میں کچھ کام نہیں کرنا چاہتی ہوں گھر کے ہی اٹھیک اپنا آ رہے ہوں یہ کام ٹھیک ہی تو شرطہ ہو کر ہی آنا پڑے گا لیکن آپ پورا ٹائم باقی چیز پر ایک لگا دیتے ہو پھر کلیسیا میں جو ٹائم ہے وہ تو بیٹ جاتا ہے پھر ہم کیا فائدہ ہے آپ اس چیز کو پاک کر حالے گے کوشش کرو پراثنہ کرو پرمیشن آپ کو کیوں نہیں دے گا میرا ہمارا پرمیشن کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے آپ کی جیون میں کاف نہیں کرے گا کیا گونیس سویسٹر ہوتا رہا ہے انہوں نے سلے مولا رہے تھے کام چھوڑ دیا روکی وہ پرمیشن رہے دیا حالے لویا اور وہ ایک سال پہلے جو کمپنی میں چاہتی تھی مجھے ملے مجھے ملے خود کی اچھا سے وہ نہیں دیو رہا تھا لیکن بعد میں دیا پرمیشن رہے اور پرم سال پہلے چھوٹی ہے ہالے لویا ریتوار چھوٹی کیوں دیا ہم کو پروہ کی گھر میں آنے کی لیے ہالے لویا اس لئے پروہ نے اپنے جیون میں کارے کو کیا جو ہمیں اللہیں دیکھتے ہیں جو بھی بہت بہت سارے جنرل کالی سی جانے نہیں جھوٹا ہمیں اللہنم میٹنگ میں میں会زہ رہے تو ٹائم پر تو içر پوکر ہی سیٹے بج رہئے اور پھر ہم اللہنم میٹنگ دیکھ رہے کام کر رہے اپنا بلدہ نہیں بیٹھنا رہے ہمیں ہمیں ہلیلویہ کیونکہ ہمیں پرمیشن کو مان دینا ہے وہ مان ہے نہیں وہ چل رہا ہے وہ سکترس بار ہے پرمیشن کی بائمہ کر رہے تو وہ تو ان کو ملے گا ہی وہ تو کر رہے لیکن ہم لوگ خلی سن رہے دوسرے کام کر رہے نہیں ہمیں بیٹھنا اس سمیں اب ایک گھنڈا کچھ کام مت کرو یا پہلے کر لو یا بعد میں کرو یہ کرو تو ہم بیٹھ سکتے پرامو کی اوپس تھے دنے ہلیلویہ ہم اسی سمیں دیکھو ہم لوگ کا بہت سارے چیزوں میں یہ ہوتا ہے بہت لوگوں کا دیکھا ہے کہ وہ لوگوں تھے ہمیں اس سمیں کام آ گیا تھا لیکن اسی سمیں کیوں آیا ہے اس کے بعد آپ کو کام نہیں آتا ہے آپ کو اب بیزی نہیں رہتے ہو اس کے آخری کے بعد ہے نا پراتھنا کے بعد ہے نا آپ بیزی نہیں رہتے ہو اب یہاں سے جانے ہی وقت کیا کرو گے آپ لوگ کھانا کھاؤ گے سو جاؤ گے لیکن ہم لوگوں سمیں بیٹھیں گے پرامو کی اوپس تھے میں نہیں ہمارا ٹائم چلا گیا تو جب پرمیشورک میں ہم کو ٹائم نردھاریت کے لئے یہ سمیں پراتھنا سبا ہے یہ سمیں کلیسیا نا ٹائم ہے یہ سمیں ہاؤس میٹنگ ہے یہ سمیں ہم فاسٹنگ پریئر میں یہ سمیں ہم ہم ہیلنگ پریئر میں اس سمیں ہم کو سمیں پر رہنا ہے ٹائم پر ہالیلویہ ٹائم پر ہالیلویہ آج کسی کو تمہیں سون رہے تھے تو وہ بیکتی بول رہے تھے کہ جو ابشواسی لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ڈسپلین میں رہتے کس میں رہتے ڈسپلین کو کیا بولتے انشاشر 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 میں رہتے مال میں کوئی ابشواسی ہے جو جادو ٹونا کرتے ان کو مال میں دو بجے مجھے رات کو اٹھ کر منتروں اگر پڑھنا ہے تو باروڑ دو بجے اٹھیں گے دو کے پہلے دو کا سوا دون ہی ہوگا دھائی نہیں بجے گا دو کا دو بجے ہی بیٹھتے ہے نم تو وہ جادہ ہی ماندہ دارے لے کہ ہم پرمو کی لوگ ہم لوگوں ٹائم پہ کچھ کام نہیں کر رہے یہ ٹائم ہے یہ ٹائم کو تو میں تچ رہو گی یہ ٹائم کو تو میں براہتا ہو گی یہ ٹائم کو تو میں رہو گی کچھ بھی ہو جائے ہالیلویہ 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 تو بتائیں کہ جو دوسرے لوگیں تو بھی انہوں کر رہے اس سارے کام کرنے کے تو ان کو پتہ تھوڑا بھی در او در ایک مینٹ ہوگا تو ان کو وہ کام نہیں ہوگا ہے نا معلوم ہے نا ہم شکر آرکو پریر میں رہتے تو آپ نے بہت سارے چیزیں چالوں تھی تو تو وہ ٹائم تھا اس میں ان کو نہیں پتہ چلا وہ لوگ نہیں پتہ چلا وہ لوگ نہیں پتہ چلا بازی میں پراتنا چلوں حلوک بات کرو یا میرا یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے سمئے پہ وہ کام کرنا ہے ان کے جو دیوی دیوتاں کو خرش کرنا ہے ان کو معلوم ہے ہمارے یہ شکر تو وہ بھی نہیں ماند رہا ہم کو mate کر رہے ہیں دیکھو اللہ تو آج سے ہمیں بھی کام کرنا ہے کہ پرمیشور آپ کا ساتھویں دن میں ہمیں مشرام کرنا ہے مشرام ملکہ مشرام کا دن ہے ہمارے مشرام کا دن ہے ہمارے مشرام کا دن ہے ہمیں کوئی ہاتھ پیر میں چلا لیں ہمیں پرمیشور کے بھابن میں آنا ہے اور پرمیشور کی مہمہ کو گانا ہے ہلیلویا ہمیں پرمیشور کا کام کرنا ہے ہم اپنے ہاتھوں کو تھا کر پرمیشور کی مہمہ کو کریں گے کچھ بھی ہو جائے تھوڑا بھی چیز ہم کو روکنی کی کوشش کریں وہ نہیں روکے گا میں تو یہ شکل میں بھابن میں جاؤں گی میں اس کے مندر میں جاؤں گی داوید راجہ بولتا ہے بھجو سایدہ میں کہ مجھے پرمیشور چوکی داری کا بھی کام دینا تو بھی میں وہ بہت آنند سے کروں گا کیا بہت ہے اس کے بھابن میں مندر کے بہار چوکی داری کا کام دے تو بھی میں کروں گا امانداری سے کروں گا ہلیلویا وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھا وہ کوئی پرمیشور دوڑی نہ تھا وہ تو ہمارے جیسے انسان تھا اور اس میں تو بہت ساری چیز سویدہ نہیں تھی جلدی اگر پہنچنا ہے تو کیسے جائیں گے بھولو ہمارے باس تو آج گاری ہے ہم چل کے نزدیک ہے بہت سارے چیزیں ہو گئے پہلے لیے سب چیزیں نہیں تھی اور اتنے لوگ پرمیشور کے نزدیک تھے حالیلویا جتنا ہی وہ دور رہتے تھے وہ پرمیشور کے نزدیک جاتے تھے اور ہم جتنا نزدیک ہیں ہم اتنا پرمیشور جاتے جتنا نزدیک رہتے ہیں ہم اتنا دور جاتے حالیلویا پہلے تو دور دور سارے چیزیں ہوتی تھے وہ شیلو مطلب جو پرمیشور کا پابندہ وہاں پر جو شیموز بھی شو اتتا تھا وہ پہاڑوں کے اوپر کتنے میلوں تو دور چلکی جانا پڑتا تھا چلکی جاؤں جد سر کے اوپر پرمیشور تکلیپ دکھ تکلیپ اسینہ تکلیپ اسیٹہ ہائی پڑ جاتا ہوں تجھوڑوں , جانzenie ہم الم gur ​​​�ورس اورavoir ہم نے اس کو کوئی پڑکرال جانے جا ہوسکت ہی ہم تمڑ دور ہے مجھے دار been farmed ہم جانا ہ بتا مدال سانا دمکم ہم مدالوس لکھر پہستی پس lo paar پلایا ہے شکرورا راع SAR ہے وہ سات بجائی طرح پہنچات سات مجید کچھ واہت فاغی نہوں کوئی آئے نہیں آئے پہلے آپ جا کے گھٹنے ٹکر پرانتہ کرو صبح بھی جب ہم اونلین سبھا لیتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر اس سوئے آپ رات رہا ہمیں بیٹھو ہالیلویا اس سمیتھ رہا جب شام کو ہر جگہ چاہتا ہے آپ کوشش کرو پہنچنے کی ہالیلویا نہیں میرے گھر پہ ہوتا ہے اگر دوسری کے گھر پہ نہیں ہمیں ایسا نہیں ہمیں ان کا گھر کا اماملہ نہیں ہمیں پرمیشو کی اپستیتی پہ رہنا ہے ہمیں گہدر ہونا ہے ہمیں اکھٹا ہونا ہے اور پربو کی مہمہ کو گاننا ہے ہالیلویا تو آج سے آپ پرمیشو سے ہوا چاہ باندھو کہ پرمیشو میرا آج سنڈے کو کام ہوتا ہے میں پراتھنا کرتے پرمیشو کی سنڈے آپ میرے لئے اچھا نوکری دیں گے مجھے پوری دنیا میں ایک اچھی نوکری تو ضرور ہوگی جہاں پہ اتوار کو چھپٹی ہو اور میں پرمیشو تیری مہمہ گانے کی لیا ہوں میں شام کو جبراتھنا ہوتی ہے اس سمیں پرمیشو تیری مہمہ گانے کی لیا ہوں ہالیلویا جب مجھے میں نے جو چھوڑا تھا اس کے بعد وہی کامپنی نے جب مجھے بھلایا تو میرے ان کو بولا آپ کو کیا کیا چاہیے دوسرا مجھے سنڈے چھپٹی چاہیے تیسرا مجھے میں چھے مجھے نکل جاؤں گی کیونکہ مجھے ساتھ بجے ہاؤس میٹنگز ہوتے ہیں ہالیلویا تو یہ سارے چیزیں پہلے پرمیشو کی پاس پہلے پراتھنا کی اور وہ لوگ سے بھی اور وہ مان گئے جب میری جیون میں پرمیشو اتنا عدود کام کر سکتا ہے تو آپ کی جیون میں نہیں کر سکتا کیا میرا تو کام کتنا ڈینجل تھا جب وہ ساتھ ساتھ ہی کام رہتا ہے ہالیلویا جب ہم پرمیشو کی پاس پراتھنا کرتے فاسٹنگ کرتے ان باتوں کو لے کر پرمیشو ہمارے لئے دروازہ کھولتا ہے دروازی بندیں آپ کی آرششوں کے وہ کھولنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پرمیشو کی پریب آنا ہے ہالیلویا تو یہاں سے جانے کی بات سارا بچے نکال کے مت فکر دو لے کر جاؤ لے کر جاؤ اسے منن کرو آج کیا بتایا گیا ہے ہمیں ایک بھی مٹنگ نہیں چھوڑنی ہے ہمیں اور پرمیشو چاہیے کیونکہ پرمیشو کا آنے کا سمیں نزدیک ہے ہمیں اور پرمیشو چاہیے تب ہی جو ہمارے سمسطیا ہے جو ہم روید پتیوں میں آپ کو چھوٹی لگنے لگے اور آپ کو لوگیں نہیں یہ تو اس نے نکال دیا ہے ہالیلویا میں اس سے دروں گے نہیں ہالیلویا ہم سب کھڑے ہو جائیں پرمیشو ہم سب ایک باتشا باندے گے اور ہمانداری سے پرمیشو سے بادہ کرے گے کہ پرمیشو آج جو بھی پرمیشو آپ نے آپ کی سب سمکہ میں آج وہ کروں گا کروں گے پرمیشو میں تیرے بھول میں رہو اور میں ہوا نہ پٹکو لیکن پرمیشو جب جب میٹنگ کا ٹائم میں میں آؤ اور پرمیشو تو مجھے اور میں تجھے جانوں جیسے جانتا تھا تجھے وہ تجھے وہ جانتا تھا وہ کسی سے نہ مان کھانے سے نہ مرنے سے لیکن اسے مانو تھا مجھے یہ مسیح نے بنایا ہے اور میں یہ شکا ہوں یہ شریر یہ شکا ہے یا آتما یہ شکا ہے اور جب جب مرنے پر تھا تو بائبل کہتے ہیں کہ وہ اس نے کہا یہ پتہ یہ نہیں جانتے ان کو معاف کرنا اور پرمیشو نے اس کے مرنے کے بعد چو کارے کو کیا ہے وہ آدمت تھا بھارے دوریا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے چیسیا اور آج واچہ باننے کے پرمیشو سے آج یہ کوانا کریں گے پرمیشو آج سے میں پراثرہ کرنا شروع کروں گا آج سے میں پراثرہ کرتی ہوں کرتا ہوں کہ پرمیشو میں جو دن ہے اس دن میں کوئی کام نہیں کروں گا پہلا ستھان تجھے کروں گا نہ رشتے دار کو نہ میرے گھر والوں کو نہ کام کاج کو نہ کسی بھی انگی چیزوں کو اس در پہلا ہاں ہو دن سے پہلا کریں پرمیشو راج مجھے چھو لے مجھے چھو لے پرمیشو اپنے آپ کا سمار پر کرتا ہوں پورے دنوں میں چھے دن پرمیشو جب جب تیرا آکمہ دارے کرے گا جب جب تیرا مٹنگ 여기서 جب جب سبا ہوں گی میں اس کو اپس دیت راؤں گا رہا ہوں گی جب زیدوار کا دین آئے گا تو میں بڑے ہی پامترتا سے تیرے پاس لوں گی تیرے گھر میں گھروں گی برمیشور ہاں 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 نہیں ہوتی لیکن دنیا ہمیں بات ہوتی ہے اس چیز سے شما مانگے ہالیلویہ 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 اپنے آپ کو دو مرمو کو دو اپنے آپ کو سمال پر کرو اپنے آپ کو دلو پرمیشن اپنے آپ کی سیمان میں ان کاموں کو کرنا چاہتا ہے جو پرمیشن نے آپ کے لئے تھے رہا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ پرمیشن اپنے آپ کو دلویہ کرتے سمائے کے لئے پرمیشن ہارا ایک جن جو پراثنہ کر رہا ہے آج جو بھی پرمیشن ان کے جیون میں کھٹیٹ ہو رہا ہے ربو آج تو ان کو چھو کر ان کو بتا رہے کہ تو پرمیشن جیوید پرمیشن ہے ان کے جیون میں تو یاد دینا کہ پرمیشن تو نے ان کے لئے بڑے بڑے کاموں کر دیا ہے جو چیزیں اسم میں ہوتی ہیں ان جیلوں کو تکر کیا ہوتے ان کے جان جارے تھے ان کے رشتہ داروں کی جان جارے تھے لیکن تُو نے بچایا ہے پرمیشن ویپاگل ہو گئے تھے لیکن تُو نے بچایا ہے وہ ایسے دیکھ میں مرنے والا تھے لیکن آپ انہیں بچایا ہے یہ خود ان کا شریر ختم ہونے والا تھا لیکن تُو نے بچایا ہے ان تُو سنات ماں سے پیڑی تھے لیکن آپ نے ان کو بچایا پرمیشن ان کے جیون میں جیون میں جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں بہترانی جو بھی بھائی جو بھی بھین پیڑی تھے جو بیماری سی پیڑی تھے جو آلیس سے پیڑی تھے جو اپنے پروبلم سے پیڑی تھے آج ساری چیزیں ساری باتیں ان کے شریر کو چھوڑ کر نکل جائیں اسے وقت ہر ایک کی جیون سے ہر ایک کی شریر سے ہر ایک آلس کی آتما ہے ہر ایک دوسٹا آتما ہے ہر ایک یہاں آنکھیں باتیں ہر ایک دنیا کی باتیں ان کی جیون سے نکل جائے اور راج پرگونی کو تو چلگائی دے یہ تجھے جانے پرمیشور تیرے قریب آئے یہ ایک دن بھی اگر چھٹی لیتے ہیں اگر ایک دن بھی خلیسیاں نیج جائے یہ تجھے دور ہو جائیں گے ایک ہزار سال تک پرمیشور اور ان کے پرمیشور یہ تیرے پاس آئے یہ ادھرم کی اپنی ادھرم کی کارت کاموں کی کارت یہ تجھے دور ہو گئے پرگونی تھی اپنے پاپوں کو مان لے ان کے لئے تو آیا پرگونی تو ان کے لئے مرا تو ان کے لئے جیویت ہوا تو ان کے خرمیں اراج پاندر ہوتا ہے ان کے جیون میں اراج آئے اور تک سرمونے دیں ان کو تشہو لے پرمیشور انہیں یاد آنے دیں تیرا دھنی واض کرتے تیرا دھنی واض کرتے